موسیقی دکھائی دے رہی ہے اور کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے آج وہاں سے موقف اپناتے ہوئے ایوان نہ چلنے کی دھمکی دی گئی ہے وہ دھمکی ہے کیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین وہیں احسن اقبال صاحب نے بھی ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان آپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ایوان چلے گا اور ہم اس ایوان کو چلا کر بھی دکھائیں گے کیا گفتگو کی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی اور آپ نے اپوزیشن اور حکومت کا ابھی آپ نے موقف سن لیا ہے اور الیکشن کے بعد ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح سے الیکشن کے بعد سیاسی استحکام پیدا ہونا چاہیے تھا وہ تو دکھائی نہیں دے رہا بلکہ آدم استحکام کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ایوان میں جس طرح سے ایک گرمہ گرمی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو جس طرح کا ایک محال بن چکا ہے اور کس طرح سے پرسکون فیصلے کیے جائیں گے کیسے یہ قانون سازی ہوگی کیا کہیں گے آپ اپوزیشن کے اس کردار پر دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جمہوریت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار ہوں یہ کسی بھی سیاسی سسٹم کو دیر پا جمہوریت اس کو نہیں تصور کرنا چاہیے ایسی جمہوریت انفورچنٹلی ماضی میں جہاں جہاں پہ پاکستان میں جب ہوئی یا دیگر ممالک میں ہوئی تو اس کے اندر زیادہ دوام نہیں تھا تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری امید یہ تھی کہ الیکشنز کے بعد کوئی ایسا پارلیمنٹری پولٹیکل سیٹا پائے گا جو ایک دوسرے سے بات بھی کرے گا جو پاکستان کے بنیادی کچھ مسائل پر اکٹھا بھی چلے گا اور سیاسی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی مخالفت ہے پولیسیز کے اوپر وہ چلتی رہے گی لیکن الیکشن کے اندر اور الیکشن کے دنوں کے بعد سے اب سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہوا اور الیکشن سے پہلے جو پولٹیکل گریبینسز تھیں خاص طور پر ایک پولٹیکل پارٹی تھی کہ ان کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے اور دوسری طرف بھی ایک رجڈ سٹانس ہے اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ یہ امید تو اب تقریبا دم توڑتی نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس اس الیکشن کے بعد ایک ایسی پارلیمان ہوگی جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیاسی پولیسیز کے اوپر بحث کرے گی اختلاف کرے گی لیکن کچھ نیشنلن چیزوں کے اوپر اکٹھی چلے گی اب تمام لوگوں کا خواہ پارلیمان کے اندر ہوں خواہ پارلیمان کے باہر ہمارے دیگر ادارے ہوں خاص طور پر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ان تمام کی ایک رسپانسیبیلٹی بنتی ہے اور خاص طور پر شاید پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ کسی ایسے بیسک آرگومنٹ کے اوپر اگری کریں جس کے اوپر اس جمہوریت کو بلڈ کیا جا سکے کہ چلیں اگر سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو کسی ایک بیسک انویسٹیگیشن کے اوپر اگری کر لیں تاکہ کوئی ریاست کا سسٹم آگے چل سکے اگر کسی وجہ سے ان پولٹیکل ڈیفرنسز کو پرے رکھا جا سکتا ہے تو کسی ایک ایک اکنومک پلان کے اوپر اگری کر لیں اور وہاں سے آگے چلیں لیکن لگتا یہ ہے جو اس وقت کے روائییں ہیں سیاست کے اندر کہ یہ ایک بڑی مشکل سی بات ہوگی اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا جس طرح یہ ہم نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا تو پاکستان کے پاس ترقی کے راستے اور ترقی کا وقت آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور ہمیں کوئی پولٹیکل ری سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی خواہ وہ ایک نئے الیکشن کے طور پر ہو یا وہ کسی اور طریقے سے ہو جس میں سب لوگ جس کے بعد کسی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کسی ایک ڈائریکشن میں چل سکیں ایسے ریاستیں اکیسویں صدی میں نہیں چل سکتے عدیل صاحب میں آپ کی طرف آوں گی جس طرح سے ساز صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور واقعی یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں پہلے سولامہ پہلے دیکھا جائے پی ڈی ایم کی حکومت تھی لیکن وہ اپوزیشن کا جو وہ کردار تھا وہ سامنے نہیں تھا اپوزیشن نہیں تھی لیکن اب ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے شہباز حکومت کو اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے شہباز زرداری مفاہمتی پالسی جو ہے کچھ مصبت اثرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں آپ مضبوط اپوزیشن کہہ رہے ہیں مجھے یہ ایک مضبوط پارلیمنٹ لگ رہی ہے یہ صرف مضبوط پارلیمنٹ نہیں لگ رہی ایک مضبوط حکومت بھی نظر آ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہم حکومت کی بات کر لیتے ہیں یعنی ایک ہیلڈی پارلیمنٹ تو ہے یا جس میں ایک تگڑی اپوزیشن ہوگی جس میں راجہ ریاض جیسے اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے جس میں ون سائیڈڈ قانون سازی نہیں ہو رہی ہوگی جس میں اپوزیشن اتنا پریشر بنا دے گی کہ کوئی قانون سازی کرتے ہوئے جسٹیفائی کرنا پڑے گا لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑی کمزور حکومت بن گئی ہے اس نے چلنا نہیں ہے اس نے چند مہینے تک چلنا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے یہ ایک مضبوط حکومت میں اس لیے سے کہہ رہا ہوں اس میں سٹیک ہولڈر زیادہ ہیں آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے بنیادی طور پہ دو جماعتوں کی حکومت ہے یعنی ٹھیک ہے اس میں اور شراکتدار بیاں اور زیادہ شراکتداروں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سٹیکس لوگوں کے زیادہ ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا سٹیک ہولڈر اس کا جس کی دو صوبوں میں حکومت بن گئی جس کے دو گورنرز جس کا چیئرمن سینر جس کا ڈپٹی سپیکر اور آگے جا کے یہ وزارتیں بھی لے لیں گے وزارتیں نہ بھی لیں گے اور جس کا صدر تو ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اتنے سٹیکس کے ساتھ وہ حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت اب پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی اور پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہتنے بڑھ چکے ہیں جو آئینی ہو دیں انہیں لے لیں اگر یہ وزارتیں نہیں بھی لیتے اور صوبوں میں جو ان کی حکومت ہیں جمہوریت کو تو ڈیڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں ایک جملہ کہوں میں ایک جملہ کہوں آپ کی اجازت سے حسن کے پاس جانے سے پہلے کیونکہ ہمارے بھائی عدیل وڈائیت صاحب کی یہ بڑا کمال ہے کہ ایک ایسی چیز جو کمرے میں کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اونٹا چو پیڑ پچان لینے گالے عدیل وڈائیت صاحب ایک ایسی چیز ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کمرے میں جو باقی کسی کو نہیں نظر آ رہی میں عدیل صاحب ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں پھر back to you یہ 1985 کے political project کی best bet ہے ہمیں بتایا گیا کہ زرداری صاحب ایک زرداری سب پہ بھاری زرداری صاحب جب صدر میں ہوتے ہیں تو حکومت بلکل ٹھیک چلتی ہے تو زرداری صاحب انشاءاللہ صدر جا رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب سے اچھا ایڈنسٹریٹر کوئی نہیں ہے وہ تو ایسا کمال کام کرتے ہیں اگر وہ وزیر آزم ہوں گے وہ پہلے سولہ مہینہ تو تھوڑی سی شاید کہانی اوپر نیچے ہوگی اب بلکل ٹھیک چلے گا مریم صاحبہ کے اندر جتنا potential ہے اس کا تو پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں تو تمام لوگ سکندر سلطان راجہ صاحب سے اچھا چیف الیکشن کمیشنر نہیں رہا عدالت بھی سوقت ما شاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق جس طرح چل رہی ہے یہ پرفیکٹ ایک سیٹ اپ ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ وہ جمہوری سسٹم جس کو ہم نے انیس سو پچاسی سے اپنایا ہوئے جس میں دو خاندان پرائیماریلی گوان کرتے ہیں یا ان کی پارٹیز گوان کرتی ہیں اس وقت سب کے سٹیکس آن دے ٹیبل ہیں پتا چل جائے گا کہ اس پچاسی کے پولٹیکل پروجیکٹ کا کیا انجام ہوتا ہے جی عدل صاحب اچھا دیکھیں میں بات کو کمل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی یعنی جس حکومت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ بیٹھی ہے یہ مضبوط ہوگی یعنی بے ساکھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن یہی بے ساکھی ہیں سب سے بڑی انشورنس ہے یہی ان کے پاس اکثریت نہ ہونا اس حکومت کے چلنے کی سب سے بڑی انشورنس ہے اس کی ریزن کیا ہے جب جب میاں نواز شریف صاحب کے پاس دو تہائی اکثریت آئی ہے انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں ایسے تصادم کی سیاست کی ہے کہ وہ دو تہائی الٹا مسئیبت بن گئی پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک اچھی ایک ریزنیبل سادہ اکثریت آئی اس میں بھی انہوں نے ٹکراؤ اور ایسے مشیر اور ان کے کہنے پر ایسے فیصلے کار ڈالے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ہچکولی کھاتی رہی اس مرتبہ یعنی ایک تو شباز شریف صاحب جو کہ مفامت کی سیاست پر یقین رکھنے والے ہیں اور ان کی باتیں نون لیگ نے اب تسلیم کی ہیں کہ درست ثابت ہوئی اور اس کا پولٹیکل ہی نہ سئی لیکن سسٹم کے اندر واپس آنے کے حوالے سے بہت فائدہ ہوا نون لیگ کو اس کی اس نے پولٹیکل کاؤس بھی پیکی تو نون لیگ کو اندازہ ہے کہ ماضی کا طرز عمل اگر وہ لے کر چلے گی اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں تو وہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو ہم دو تہائی اکثریت میں بھی کچھ نہیں کر سکے تھے اب بھی یہی اس کی سب سے بڑی انشورنس ہے کہ جو موڈل بن چکا ہے اچھا پھر پاکستان تحریک انصاف کے طرز عمل میں بھی ایک تبدیلی دیکھنے کو ملی پاکستان تحریک انصاف دیکھیں کے پی میں بڑی سٹیک ہولڈر ہے پاکستان تحریک انصاف ایوان میں ایک تگڑی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کا کردار یعنی انہوں نے جب اسمبلیاں چھوڑی تھیں اور انہوں نے دودھکار دیا تھا اس وقت عوام نے ووڈ دے کے بیجا انہوں نے کہا نیجی ریزائن دے دیں ہم نے نہیں ان اسمبلیوں میں بیٹھنا اب انہری الائز ہو گیا ایسے نہیں چلے گا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا بھی آئینی جو یہ عہدے ہیں جو ان کی تقرریاں اس میں اپوزیشن لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے اپوزیشن کی وائسز دیکھیں جب ختم ہو گی تھی راجہ ریاض جیسے لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے تو کیا ہوا تھا ایک کھلا میدان انہوں نے چھوڑ دیا بڑا سیاسی بلنڈر تھا وہ انہوں نے پھر تسلیم کیا انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ان کو سمجھانے پہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی اب یہ سمجھدار کافی آتک ہو گئے ہیں اور یہ اب دیکھیں پنجاب کے اندر چیزیں سموت ہو گئیں کیا پنجاب میں کوئی شور شراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں ایوان کے اندر انہوں ان سب نے حلف لے لیے نا یہ تو کہہ رہے ہیں جی اسمبلی ٹھیک نہیں جالی اسمبلی ہے فارم سنتالیس فارم پنتالیس لیکن حلف لے لیے نا اب تو مسئلہ رہ گیا کہ وہ مخصوص نشستوں کا انہوں نے دو تین دن مخصوص نشستوں پہ بھی شور ڈالا معاملات آگے چل رہے ہیں نا وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر آگے صدر کا بھی انہوں نے انانوسمنٹ کر دی اب کل پرائیم نیسٹر کے الیکشن میں کوئی بائیکارٹ نہیں کر رہے کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملات آئینی قانونی طریقے سے آگے چلیں گے اپوزیشن وہ کردار ادا کرے گی جو اپوزیشن کو کردار ادا کرنا ہے یہ کوئی خوش فہمی ذہن میں نہ رکھے کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی ساکھیوں کی حکومت آگے چلے گا نہیں باگے چیزیں سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گی کیونکہ اس میں سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں اور یہ سٹیک ہولڈرز کا زیادہ ہونا اس انداز میں حکومت بننا یہ اس کی گارنٹی ہے کہ یہ حکومت اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ وہ حکومت ہو کہ جو پانچ برس آپ تو سٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت سازی کو لے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے بلاول صاحب تو کہہ رہے جی نوہدوں کے لیے پی پی اور مسلمن نون کی کوئی بات جو تیر نہیں ہوئی ہے وہاں ایم کی ایم کو جو وہ موقع ملے گا کیا واقعی کوئی خفیہ ڈیل ہے دیکھیں بنیادی طور پہ چاروں صبحوں میں اقتدار کی منتقلی تو ہو گئی اور ان چاروں صبحوں میں ایک صبح ایسا ہے جہاں پہ پہلے ہی وزیر اعلیٰ چلے آ رہے تھے اور تین صبحوں میں نہیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سامنے آئے ہیں اب آگے وفاق کی بات اور وفاقی قومت بھی کل جب پرائیم میسٹر جو ہے وہ شباشیف صاحب منتقل ہو جائیں گے اور پھر کیابنٹ بھی تشکیل ہوگی اس میں بھی کوئی جو ہے وہ جو جور طور کا معاملہ ہوگا لیکن آہ اگر آپ سارے معاملے کو دیکھیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید حکومت چلی جائے گی پھر کچھ دن کا قبل یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میٹر منتقہ بات کی صرف میں یہ آہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو پیپس پارٹی کی قومت ہے جو مضبوط ترین جماعت ہے وہاں پہ اور پنجاب میں اگر دیکھیں تو آہ ان کے پاس سکسریت ہے مسلم لیگ نون کی فارم فورٹی سیون کے مطابق انہوں نے اپنی حکومت بنا لی اور خیبر پختون خواہ کی بات کریں تو وہاں پر فارم فورٹی سیون کے مطابق خیبر پختون خواہ میں سنی تحاد کونسل نے آہ جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی اور ایک ازاد امیدوار جو تھے وہ وزیرعالہ آہ خیبر پختون خواہ بنے اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے مل کر جو ہے وہاں پر اپنی حکومت بنائی اب رہ گی وفاق کی بات وہاں پر یعنی چاروں صبحوں میں تو معاملہ چلے گا لیکن وفاق میں آہ اگر یہ اختلافات ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم تین صبحوں میں تو حکومت جو ہے وہ آہ خراب ہوتی دکھائی نہیں دے گی اگر وفاق میں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور یعنی ان کی مین آہ سٹیک ہولڈر ہوں گے تو وہ مل کر مشاورت سے چلتے ہیں آہ اور اگر ان میں درار آتی ہے تو صرف ایک آہ بلوچستان کا ایک صبح ہے جہاں پر حکومت ڈسٹرب ہو گی البتہ پجاب یا خیبر پختون خواہ یا آہ سندھ میں آہ جو ہے وہ زیادہ حکومتوں کو نقصاد نہیں پہنچے گا تو یوں اگر کہنا کہ میٹرم انتخابات مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر ایک وفاق میں ہونے سے ان تین صبحوں میں بھی میٹرم انتخابات ہو سکیں گے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آہ آسیر زرداری صاحب اس وقت سندھ میں حکومت ختم کر سکتے ہیں جب ان کو یہ ہو کہ ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی اگر آم انتخابات ہوئے یا میٹرم انتخابات ہوئے تو وہ بڑی بھاری ایک سریعے سے آ سکتے ہیں اور پھر آہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں وہ بھی ناممکنات میں سے ہے کیونکہ ابھی تک تو حالات کچھ اور بتا رہے ہیں اس وقت جو ہے ایک تو یہ سیناریو بن گیا لیکن اس سے زیادہ جو حالات جو ہے وہ وفاق میں ایک ہوتا ہے لرائی ایک ہوتا ہے کہ شدت کی لرائی وہ اس ٹائم وفاق میں جاری ہے اور حالات کدر بنے ہوئے ہیں حالات کیپنر سے زیادہ آہ جو ہے صدارتی آہ جو ہے محل کا نیا مکین کون ہوگا ہم اصل میں لرائی وہاں پر بنی ہوئی ہے ہم سب معاملہ اس سے جڑتے دکھائی دے رہے ہیں ایک تو پہلے چار رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر بار لے آئے تو پھر ان کی حکومت کہاں سٹینڈ کرے گی پھر دوسرے چار رہے تھے کہ معاملات فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی بحث ہو رہی ہے اب تو اس سے آگے کی بحث چل پری جو مسلم لیگ نون اور پاٹسان پی پس پارٹی یہ بنیادی طور پر کس کس کے سر پہ چل کر چل کر جو ہے انہوں نے آدم اعتماد لے کر آئے تھے یہ ان میں تمام پی ڈی ایم کو چلانے والا ایک شخص تھا وہ تھے جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب جو انہوں نے جس نے سب کو اکٹھا کیا سٹریٹ پاور ان کے پاس تھی ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انہوں نے مارچ نکالا تھا لاہور میں بھی ایک دو دن رکے تھے اور بری سٹرانگ پوزیشن ان کے پاس تھی تو ان کے نوازشیف صاحب کے ساتھ بھی گزشتہ چند درسے میں کافی زیادہ مضبوط اور اچھے تعلقات ہوئے تو یوں ان کو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا جس کے کہا جا سکتا ہے کہ خفیہ ڈیل تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو صدر لے کر آئیں گے پھر کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو خیبر پختون خواہ کی کمت دلوائیں گے وہ بھی نہیں ملی وہ بھی حالات انہوں نے کہا کہ آپ آپ نے تو اپنے ارزامات لگتے ہیں کہ آپ نے خود تو پنجاب اور وفاق میں پری پوزیشن منع لی فارم فورٹی فائن کو نظر اداس کر کے فورٹی سیون پر تو خیبر پختون خواہ میں ہمیں بھی کچھ سپورٹ کر دیتے لیکن وہاں پہ نہیں چل سکی حالات خراب ہو گئے اب بنیادی طور پہ ایوان صدر پہ ڈسکیشن چل رہی ہے وہ یہ کہ آسیر زرداری چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کو جو ہے ایمکی ایم بھی سپورٹ کریں اور جمعیت علماء اسلام بھی سپورٹ کریں جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ ایک طرف جو ہے ہم نواز شیف صاحب کے ساتھ تو بہت اچھا تعلق ہے اور کل وہ تقریباً کافی دیر اٹھ کے پاس رہی ہے پونا گیٹا وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو چلنے کو تیار ہیں وفاق میں اور وہ بھی اس پہ بھی انہوں نے کچھ شرائط چل رہی ہے کہ آپ تین وزارتیں دیں آہ اس میں کوئی آہ بے شمار ہے جو ماضی میں بھی رہی ہے جی آہ تو میں مناسب نہیں ہے نام لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے کہ ان میں ٹول پرازے وغیرہ کافی چیزیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی رہے اور پھر گورنری بھی خیرہ پفتونخواہ کی ان کے پاس رہے اس پر بھی کچھ وہ کیا چاہ رہے کے معاملات ہو اس پر نواز شیف صاحب یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو کریں گے پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پسنی سے جیتا ہوں وہاں پر آہ بلوچستان سے تو وہاں پر بھی ہمیں شراکت حکومت میں لے کر آئے اقتدار میں لے کر آئے تو اس پر بھی وہ کچھ جو ہے وہ کچھ حصہ مانگتے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں تو انہوں نے ابھی صدر کیری ووٹ کی ہمایت نہیں کی کل کی میٹنگ میں ہم اس میں جب بات آتی تھی تو انہوں نے آہ وہ کیا ہے گاجر کا حلوہ اور گڑو والی چائے پلا کے انہوں نے نواز شیف صاحب کو الویدا کیا اور انہوں نے کہا جیس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اب آجا ہے اس پر تو ایک بہت بڑا کہنی اب تک کوئی جو ہے ریسپونس نہیں سامنے آسکتا اب آگے آجائیں ایمکی 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 بھی اگر صدارتی حسن صاحب میلے یہ بتا لیں کہ صدر کا آپ نے کہاں بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے اب سن لیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی حمایت کے بغیر کوئی بڑی کوئی افسیٹ آ جائے گا بات تو سن لیں افسیٹ کیا افسیٹ کی تو لڑائی چل رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلم لی قنون والے کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہمارا ووٹر موجود ہے اور مسلم لی قنون کے اندر بھی ڈیویجن ہے کہ اگر وہ صدارتی امیدوار میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور پھر جو ازاد امیدوار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بے شک پارٹی جوائن کر تو لی لیکن وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے پھر پوزیشن کہاں پہ ہوگی اور پھر خیبر پختونخواہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا پنجاب میں جن کی پوزیشن بری سٹرونگ ہے پوزیشن میں وہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگے مسلم لی قنون کے اندر کا بھی ایک دھرہ ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لی قنون کا ایک اندر دھرہ ہے جو پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کرا ہونے کو تیار ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے چلے یہ جو اختلافات ہیں ایسی نہیں نوازشیر صاحب کی اور زرداری صاحب کی اختلافات اور ایک دبائی کے بعد چل رہے ہوں گے چل رہے تھے پھر آج نوازشیر صاحب نکلے وہ اتصاب کی باتیں کرتے تھے سارا کچھ کرتے سب کچھ نظر انداز کر کے وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کا صدر ہو یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں وہ فاکس آؤٹ کر دیں اصل میں لرائی تو یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے حسن عدیل عدیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں میری گزارش ہے عدیل کے پاس جانے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ کچھ تھوڑا پاس رکھیں جمہوریت کا حسن صاحب ایسے نہ کریں مدیل صاحب سے بھی میری گزارش آئے ایسے نہ کریں یہ جو آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں کہ یہ سیاستدان جمہوریت کا کیسا تماشا بنا رہے ہیں یہ کیسے جو ہیں وہ جمہوریت کو گھر کی اسے کیا جملہ میں استعمال کروں اس کی اس طرح استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کونسی پاسداری کی بات کرتے ہیں ان سیاستدانوں سے آپ پاسداری کی بات کرتے ہیں یہ کریں گے آپ کی اجازت سے اگر بات اس میں استداء یہ نہیں ہے میں آپ کی بات سے کیسے آپ کی عدیل صاحب کی بات سے کیسے ڈسگری کر سکتا ہوں میری اتنی میری اتنی حیثیت نہیں لیکن میری استداء صرف اتنی سی ہے کہ الیکشن کو ابھی گزرے ہوئے ایک ایسا الیکشن جس کو پاکستان نے اتنا پلان کیا اتنے اس کا نروت لگا اس کو گزرے ہوئے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا ہم نے اس الیکشن کو کسی بھی جمہوریت میں الیکشن کرنے کا مقصد ہے کہ عوام سے پوچھ لیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے ہم ایک مہینے کے اندر اس سے کوئی ٹیلیویجن پر بات کر رہے ہیں اور عوام ہماری کانورسیشن میں سے جا چکی ہے ختم ہو چکی ہے وہ فضل الرحمان صاحب اور نون لی کے اندر کا دھڑا اور ایک پیپلز پارٹی کا بندہ اور ایک وہ فلانے کا بندہ اور وہ دو ادھر بیٹھ جائیں گے اور وہ پوزیشن اس کو دے دیں گے اور یہ آپس میں بٹھوارہ کر لیں گے اور اس کو تین منسٹریاں نہیں میں پریزیڈنٹ نہیں وہ گورنر اوہ بھائی ایک الیکشن ہوا ہے اس ملک میں لوگوں نے کچھ کہا ہے آپ سے کوئی بات کی ہے اس پہ مہربانی کر کے تھوڑی مزید بات کریں اس کو کسی اس کو کسی اینڈ تک پہنچائیں اس کا کوئی سلوشن کریں یہ پریزیڈنسیز اور گورنرشپ بانٹ رہے ہیں آپ صرف اتنا سا کام رہ گیا جمعوریت کا تو یہ کیسے چلے گا پھر صاحب صاحب یہ فرمائیے کہ آج تک دوزار اٹھارہ پہ مسلم لیگ نون بہت تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو کیا وہ معاملہ سلج گیا جو یہ معاملہ سلجے گا وہ کہتے ہیں یہ بھی یہ اس سے زیادہ متنازع الیکشن ہے اوہو حسن پاکستان بدل گئے تھوڑا سا دیکھیں اب معاملہ یہ پاکستان میں یہ ماضی کے اندر نہیں اس طرح کے ریسپونسز آئے چلیں اب اب بگر آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا پاکستان ہے اس سے بات کریں میں نہیں کر رہا میں نے ایک دفعہ بھی فورٹی فائی فورٹی سیبن میں کہا تو آپ کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان ہمیں معاشی روڑ میں اب دے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فارمہ پر اکٹے ہو یہ ہوں گے اگر آپ سن لیں گے تو اس میں تھوڑی وضاحت ہوں گی جی ٹھیک ہے میری اس میں استعداء یہ ہے کہ پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے اس ووٹ کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے جمہوریت سے جمہوریت میں پاکستانیوں سے بات کی ہے انہوں نے اس بات کا کوئی جواب دیا ہے یہ لوگ جن کو وہ جواب مل چکا ہے ہم سب کے سامنے ہیں وہ جواب یہ آپس میں ریاست کی پوزیشنز کا بھٹوارہ کر کے اس حکومت کو دوام نہیں بکھ سکتے اس کے اندر آپ کو جو پاکستان نے آپ کو بتایا ہے جو لوگوں کی خلش ہے جو لوگوں کی امیدیں ہیں جو ان کے خواب ہیں جو ان کی چوائسز ہیں اس کو کہیں پہ سپیس لینی پڑے گی مولانا صاحب جو اپنی ایک سیٹ نہیں جیتے ان کو تین وزارتیں دے دیں گے اور ایک صدر دے دیں گے تو آپ کے خیال میں اس میں جمہوریت کے اندر مزید انشورنس ہو جائے گی یہ مزید چلتی رہے گی بھئی وہ وقت گزر گیا نوے کی دہائی کا جہاں پہ پانچ چند لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے کچھ فیصلے کر لیتے تھے اپنے سیاسی کے مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اب ایک اب ایک اور وقت آ چکا ہے اس وقت میں جن لوگوں سے بات کرنی چاہیے وہ عوام جس نے ووٹ دیا ہے ان کی ان کی رائے کے مطابق کچھ سپیس کریئٹ کریں پولٹیکل مشینگری میں دیکھیں صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جن کو ووٹ دیا ان کا مائنسٹ دیکھیں وہ تو اب ایک طرف ہو گیا نا انہی کے ووٹوں پر لے کے تو یہ اقتدار میں اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے بشک وہ انہوں نے ازاد امیدوار کے طور پر اپنے ساتھ پارٹی میں شامل کیا یا دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اب آگے بھی تو آگے بھی تو انہوں نے آگے موو کرنا ہے نا کہ آگے ہم نے صدارتی انتخابات میں کس طریقے سے جانا ہے چاہے آپ مولانا صاحب کو اچھا سمجھیں یا بورا سمجھیں آپ جو ہے بانی پی ٹی آئی کو اچھا لیں یا غلط لیں آپ نماز شریف کو شباز شریف شہردان کو اچھا لیں یا غلط لیں لیکن انہوں نے بھی تو ایک سیاست کر کے ہی جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا نا جس کے پاس سیٹے آ گئی یا نہیں آئیں اور جن کے پاس آئیں وہ ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے ہی اختیار کے طرف جا رہے ہیں ہمیں بات صحیح کرنی چاہیے اب مسئلہ پھر کیا ہے وہ لوگ یہ اطاع اللہ تارڑ صاحب یہ بات کریں جو آپ کر رہے ہیں ہم تو میڈیا ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ سیاست دار مربانی کر کے جو لوگوں کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں ووٹ کاس کر دیا ووٹ کاس کر دیا ووٹ کاس کر دیا ووٹ کسی کو مسئلہ ہے تو وہ عدالت ساتھ جائے جس کو کوئی مسئلہ ہے ذاتی مفاد کے ساتھ عوامی مسائل پر کئی پر بھی جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جا رہا حسن صاحب اور ساتھ صاحب کئی پر بھی جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جا رہا مجھے بریک جانے بڑھنا ہے تو ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایمکیم نے نولی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اسی معاہدہ پر ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوڑی سی بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین اور گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف کو چھوڑ کر پی ڈی ایم میں شامل ہونے والی ایمکیم نے پھر حکومت میں شامل ہونے کی راہ نکال لی ہے عدیل صاحب جس طرح سے ایمکیم اور نون لی کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آرٹیکل ون پورٹی میں ترمیم کو لے کر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ معاہدہ جو ہے حقیقت کا روب دھار سکے گا دیکھیں یہ معاہدہ اگر حقیقت کا روب دھار لینا تو لوگوں کی قسمت بدل جائے گی بشاک یہ سیاستدان ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں جس طرح پیپل پارٹی نے اٹھارویں ترمیم کرائی کہ انہوں نے کہا وفاق میں تو ہم نے پتہ نہیں کب پہنچنا ہے لیکن اختیارات صوبوں کو منتقل ہو جائیں اس طرح ایم کیو ایم کو بھی معلوم ہے کہ ہم صوبے کی حکومت تو بنا سکیں نہ بنا سکیں لیکن یہ شہری سیاست میں تو ہم نے رہنا ہے لیکن اس کے ultimate beneficiary جو ہیں وہ عوام ہیں یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان کا پاکستان کی عوام پر اگر یہ واقعی آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس میں ترمیم کر کے ان ایف سی جو ایوارڈ ہے یہ برائے راست ذلی حکومتوں کو دینا شروع کر دیں کیونکہ انفارچنیٹلی ہماری سیاسی جماعتیں ہی جس میں پاکستان تحریک انصاف جس میں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ جو اصل جو منتقلی اقتدار کی عوام تک جو کہ بلدیاتی نظام کے ذریعے ممکن ہے ایک مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے ذریعے ممکن ہے یہ منتقل نہیں کر پاتے اور نہیں کرنا چاہتے اب دیکھیں گزشتہ روز مریم نواز صاحب جو بات کر رہی تھی بیوروکریسی کو سامنے بٹھا کے بنیادی طور پہ وہ لاہور کے میر کو بات کرنی چاہیے تھی جو مریم صاحب آقل بات کر رہی تھی ان کا یہ کام نہیں تھا لیکن ہمارا نظام ایسا ہماری سیاسی جماعتیں یہ شاید سمجھتی ہیں کہ یہ اختیارات اگر عوام کو منتقل کر دیں گے تو ہم پھر کیا کریں گے فنڈز جو ہیں وہ فنڈز کی الوکیشن عوام تک ہو جائیں گی یہ ان کا کام تو قانون سازی کرنا ہے قانون بنانا ہے سڑکیں بنانا نہیں ہیں لیکن یہاں میں نے ایم پی اے کا کام یہی سمجھا جاتا ہے اب تعلیم سہت سڑکیں پانی کی فرامی صفائی یہ تمام چیز ملک میں ان کی صورتحال ابتر ہی اس لیے ہے کہ آج پرویز مشرف دور کا بلدیاتی نظام یہاں نہیں ہے اگر واقعی کراچی کی بھی اگر ہم بات کریں تو کراچی کو بھی اگر کچھ آخری مرتبہ ملا تو وہ اسی دور میں ملا اس میں کوئی شاک نہیں ہے اس وقت جو ایم کی ایم کیا جو میر تھے انہوں نے ڈیلیور کیا اور کراچی کو آخری مرتبہ ریلیف وہی ملا تھا آج بھی اگر کراچی کیا لاہور کیا اسلام آباد کیا راولپنڈی کیا ملک بھر میں پشاور کیا اگر ایک مضبوط بلدیاتی نظام آپ لے کر رہیں گے واقعی عوام کو یہ جو اقتدار کی منتقلی صحیح معنو میں کریں گے جو ون فورٹی کا جو سپیرٹ ہے اس کے مطابق کریں گے اور اس کو پورا فعل کریں گے جو ایم کی ایم کا منشور ہے نا کہ اس میں ترمیم کر کے وہ برائے راست یہ فنڈز منتقل ہو مقامی حکومتوں کو یہ حقیقت میں عوام کی قسمت بدل جائے گی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب اس معاملے پہ سنجیدگی سے یعنی دو تہائی اکثریت چاہیے نا دو تہائی اکثریت میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کانسل بھی اس کو اپوز نہیں کرے گی ویسے بھی اگر مقصود نشستوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور مقصود سنی اتحاد کانسل کو اگر نہیں ملتی تو وہ باقی انہی کو ملنی ہے جا کے ان کے پاس ویسے ہی ٹو تھرڈ آ جائے گی اور یہ آسانی سے اس میں ترمیم کر سکیں گے اور اگر یہ سیاسی جماعتیں عوام کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے میڈیا سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ عوام نے اگر اپنا حق لینے تو اس طریقے سے لیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہم عجیب و غریب ایشیوز میں پڑے ہوئے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عجیب و غریب عوام کی جو دلچسپی ہم نے کس جانب لگا دیا اصل معاملہ یہ ہے عوام کو امپاور کرنا ہے تو آپ کو یہ امنڈمنٹ لے کرانی پڑے گی اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں اور یہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں یہ وان فارٹی میں ترمیم ہوگی براہ راست فنڈ زلی حکومتوں کو منتقل ہوں گے یقین کریں کہ عوام کے جو آپ کو بھی لگ رہے کہ ان کے آرٹیکل وان فورٹی میں جو ہے وہ ترمیم ہو سکے گی دیکھیں مجھے تو عدیل ورائت صاحب کی کوئی زیادہ باتیں سمجھ نہیں آتی جو کہ شاید اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ درست فرما رہے ہیں میری اکل سے تو بالاتر ہیں یہ باتیں سب سے پہلے یہ آرٹیکل وان فورٹی نہیں ہے یہ آرٹیکل وان فورٹی اے ہے جو کہ اٹھارمی ترمیم کے اندر انکلوڈ کیا گیا تھا اس کے اندر اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہیں تو یہ بہت عرصے سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی consequence ہونا چاہیے کہ لوکل گاورنٹ کیونکہ آرٹیکل وان فورٹی اے اٹھارمی ترمیم کے اندر انکلوڈ تو ہوا لیکن اس کے بعد کیونکہ اس کے اندر کوئی consequence نہیں تھا کہ اگر نہ کروائے ہر provincial گاورنٹ اپنا لوکل گاورنٹ کا election اور ان کو پروپرلی امپاور نہ کریں تو کیا ہوگا اس وجہ سے پچھلے چودہ سال کے اندر چودہ سال وہ ہونے کو ہیں یہ آرٹیکل وان فورٹی اے اور لوکل گاورنٹس ٹھیک طرح نہیں بن سکی جہاں پہ ایک دو دفعہ بنی وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے orders پہ پنجاب کے اندر election کر رائے گئے کے پی کے اندر elections ہوئے تو یہ بات تو درست ہے structural perspective سے کہ آرٹیکل وان فورٹی اے کو amend کر کے اس کو کچھ موثر بنانا چاہیے اور funds directly لوکل گاورنٹ کے representatives کو دینے چاہیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں لیکن یہ جو دوسرا دین صاحب نے خاکہ منظر کشی کی کہ ایمکیو ایم کے ٹائم کے اندر جتنا مشرف صاحب کے نیچے ایمکیو ایم کے ٹائم کے اندر جتنا کراچی کے فائدے ہوئے اتنے یا ڈیلیور ہوا لوگوں کے لیے اتنا تو کبھی نہیں ہوا یہ وہی سوچ ہے کہ ایک انڈر پاس اور ایک سڑک بنا دی تو بڑی ڈیلیورنس کی آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس وقت کے اندر کراچی کے ساتھ ہوا کیا تھا اس وقت کے اندر کراچی کے اندر آپ پتہ کروائیں کہ کتنی ٹارگیٹڈ کلنگز تھیں اس وقت کراچی کی آپ ایکنومک کنڈیشن کے اندر بتائیے کہ اس وقت ایک آواز کے اوپر پورا شہر بند نہیں ہو جاتا تھا ایک آواز کیا ہلکی سی رمک کے اوپر کہ شاید کوئی آواز لگ جائے تو پورا شہر بند ہو جاتا تھا تو یہ باتیں کر دینی کہ کسی شخص نے ایک وقت کے اندر لوکل گورنمنٹ کے پیسے لگا کے حکومتی پیسوں سے ایک سڑک اور دو انڈر پاسز بنا دیئے تو وہی وقت ڈیلیوری کا بڑا زبردست تھا پاکستان اس وقت سے آگے گزر چکا ہے میرا نہیں خیال کہ کراچی میں کسی کا بھی خیال ہے کہ ایم کیو ایم اس کو یہ ساد رسول صاحب جو عوام کو پٹی بڑھاتے ہیں نا جب کرکیاتی کام کی بات ہونے لگتی ہے جب لوگوں کی جب لوگوں کی رسول صاحب آپ پتہ نہیں کون سی تبدیلی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جس تبدیلی کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تبدیل ہو گیا ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی پنجاب کے اندر آواز آ رہی ہے کو دھاندلی کیا آپ کو پنجاب کے اندر کون بات کر رہا ہے کون شور مچا رہا ہے کون سا پاکستان تبدیل ہو گیا ہے بھائی وہی پاکستان ہے وہی پاکستان ہے وہی پاکستان میں عدیل صاحب کے بات کی بہت قدر کرتا ہوں ٹھیک ہے صاحب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں بلکل برے کے بعد اسی پر ہم بات کریں گے ان کی آواز اور ان کی کھنک میں sorry ایک سیکنڈ ان کی آواز اور اس کی جو کھنک ہے وہ میں میچ نہیں کر سکتا میں تو بسد احترام چھوٹا سا ادنا سا شہری ہوں میں کہنا میں نے تو دھاندلی کی بات ہی نہیں کی یہاں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے ایمکیو ایم پاکستان کی اور کراچی کی ترقی کی زامن ہے تو کراچی میں جا کے چند لوگوں سے بات تو کریں جی ٹھیک ہے چند لوگوں سے بات تو کیجئے ٹھیک ہے صاحب بریک ہی جانے مجھے بڑھنا ہے تو ناکہ یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے Welcome back ناظرین اور حسن صاحب جس طرح سے ایمکیو امیدے لگا کے بیٹھی ہے وزارتوں میں کتنا حصہ ملے گا ایمکیو ایم کو دیکھیں کس کی کون سی وزارتوں کی بات کری وفاق کی تو میرے خیال میں وزارت وفاق میں ان کو دو یا تین وزارتوں کی بات چل رہی ہے ابھی تک تو وزارتوں کی بات فائرل نہیں ہوئی البتہ اگر دیکھے تو مہرین جو عوام کی ترقی اور خوشحالی جو جری ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے جری ہے اب بلدیاتی انتخابات پر یہ ساری سیاسی جماعتیں تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں لیکن عملی طور پر یہ سب اس سے باگتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی اور میں یہ سمجھ سے اور میں بالا تا رہوں اس معاملے سے اس نکتے کو سمجھنے سے کہ یہ کون سے دودھ و شہد کی نہریں کی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی اتنی بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر منڈیٹ چوری کی الزامات لگ رہے ہیں اور فارم فورٹی فائیو سارا دن نہیں ملے اگلے دن فارم فورٹی سیون منظر عام پر آئے تو ابھی یہ کہہ رہے تھے دھاندلی نہیں ہوئی الزامات لگنا کوئی آسان بات نہیں ہے عالمی سطح پر بھی اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں آج اگر بلدیاتی انتخابات ہو جائیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شفاف انتخابات کی صورت میں یہ تمام وفاق اور اقتدار میں آنے والی حکومتیں بلکل فارغ ہو جائیں ان کا پروجیکٹ ان تمام جماعتوں کے پروجیکٹ ختم ہو جائے کیونکہ عوام کسی اور کو چناؤ کرنا چاہتی ہے تو وہ ان سے ریالیٹی سے نہیں باگ سکتے دوسرا عام یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ڈیل ہے حسن صاحب پروگرام کا جو وقت بھی ہے وہ ختم ہو چکے کل پھر اس پر ہم بات کر لیں گے تو ناظرین مجھے اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حنی کے بعد